نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدی روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے عوامی کولم کولم نگار ہے ایس اے زاہد اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubah.org پاکستان کو بڑی مشکل سے آئی ایم ایف پروگرام ملا اس میں آرمی چیف جنرل آسم منیر سمیت سب کی کوششیں شامل ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا اس پروگرام کے ملنے سے حکومتی مشکلات میں کمی آئے گی اور حکومت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی لیکن عوام کی مشکلات میں کمی ہونے کی نہ کوئی امید کی جا سکتی ہے نہ ہی آسانیاں پیدا ہونے کا کوئی امکان نظر آتا ہے عام طور پر جن ممالک کو آئی ایم ایف سے مطلوبہ قرض مل جاتا ہے تو بیرونی سرمایہ کاری بھی آتی ہے لیکن پاکستان کی غیر یقینی صورتحال کے باعث آئی ایم ایف سے قرضہ ملنے سے بھی بیرونی سرمایہ کاری کے امکانات یقینی نہیں ہیں اس قرض کا فائدہ حکومت کو ہی ہوگا اس سے ذر مبادلہ کی زخائر میں کچھ اضافہ ہوگا جس سے بعض دیگر بیرونی مالیاتی اداروں سے مزید قرض مل سکتا ہے واجب الادا اقصاد کی ادائیگیاں ہو سکتی ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں فنڈز اور پینشن ادا ہو سکتے ہیں نئی گاڑیاں خریدنے کی حکومتی خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں حکومتی عللے تللوں کے علاوہ اہم ترین کام آئی پی پیس کو ادائیگیاں ہو سکتی ہیں اور من پسند ارہکین پارلیمانوں سینٹ کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں اب فیصلے بھی حکمرانوں نے ہی کرنے ہیں کہ ان میں سے کون سے کام پہلے کرنے ہیں اور کون سے بعد میں کرنے ہیں عوام کے کرنے کے کام یہ ہیں کہ ایسے تمام قرضوں کا بوجھ اٹھانا ہے مہنگائی، بیروزگاری، دہشتگردی اور بد امنی کے ساتھ ساتھ اپنی جانو مال اور عزتوں کی حفاظت خود کرنی ہے اور یہ سب کچھ برداشت کر کے خاموشی کے ساتھ زندگی کے دن پورے کرنے ہیں اگر آئی ایم ایف یا کہیں اور سے قرضہ ملتا ہے تو اس پر خوشیاں منانا حکمرانوں اور دیگر اشرافیہ کا حق ہے عوام کو بیگانی شادی میں نہ دیوانہ ہونا چاہیے نہ یہ عوام کا حق ہے کیونکہ اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے عوام پر بس یہ احسان بہت ہے کہ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ورنہ یہاں مہنگائی ہوتی، دہشتگردی ہوتی، بد امنی ہوتی اور ملک موشی بہران کا شکار ہوتا جہاں تک آئی پی پیس کا تعلق ہے ان کے پانچوں گھی اور سر کڑاہی میں ہونے کے مزدق مزے ہی مزے ہیں اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ان میں کئی آئی پی پیس، حکمرانوں اور اشرافیہ کی ملکیت ہیں مبینا طور پر صرف ماہ اگست میں اشرافیہ کے پاور پلانٹس میں بیس عرب روپے تقسیم کیے گئے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف دور حکومت سے کچھ پہلے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بے تہاشا اضافہ کیا گیا نواز شریف کے برصری اقتدار آتے ہی جو پہلا کام کیا گیا وہ ان پاور پلانٹس کو ادائیگیاں کی گئیں اور پھر لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی جس پر نون لیگ فخر کرتی رہی اور اس اقدام کی مشہوریوں تعریف کرتی رہی دراصل یہ اشرافیہ کے ذاتی فائدے اور عوام کا خون نچوڑنے کا پروگرام ہے جو آج بھی جاری ہے موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کی آڑ میں بجلی کے بلو کی صورت میں اشرافیہ کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے عوام کا باقی ماندہ خون بھی نچوڑ لیا ہے اگر بجلی چوری روکنے اور بجلی کے بلو کی ریکاوری کے لیے فوجی جوانوں کو بجلی کے محکمے کے اہلکاروں کے ساتھ بھیجا جا سکتا ہے تو آئی پی پیس کے معاملے پر خاموشی کیا مانی رکھتی ہے کیا سب کی نظروں میں عام آدمی ہی قصوروار اور قربانی کا بکرا ہے ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ کیا پاکستان صرف اشرافیہ کے لیے ہی بنایا گیا تھا یا اس عام آدمی کا بھی اس میں حصہ ہے جس کی پاکستان بنتے وقت جان و مال اور عزتیں قربان ہوئی تھی پاکستان قدرت کا عطیہ ہے لیکن افسوس کہ نہ ہم اس نقطے کو سمجھ سکے اور نہ ہی اس نعمت کی قدر کی اشرافیہ میں حصول اقتدار اور بندر بانڈ کی جنگ نے ملک کو اس حال تک پہنچایا زرعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک، قرضوں اور امداد پر چل رہا ہے نوبت یہاں تک آپ پہنچی ہے کہ انصاف دینے والے آپس میں منقسم ہیں انصاف کا حصول اتنا مہنگا اور طویل عمل ہے کہ عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہی ہے انصاف بھی اشرافیہ کے لیے آسان اور ہما وقت دستیاب ہے بد امنی کا یہ عالم ہے کہ عام آدمی کی نہ عزت محفوظ ہے نہ جان و مال محفوظ ہیں باعثر ہونا اس ملک میں رہنے کے لیے اولین شرط ہے دوسری طرف دہشت گردی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے نہ دفاعی اداروں کی افسران اور جوان محفوظ ہیں نہ عام آدمی کوئی شک نہیں کہ پاک فوج جانوں کی قربانیاں دے رہی ہے اور ساتھ ہی دہشت گرد خوارج کو واصل جہنم کر رہی ہے لیکن پھر بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے غور کرنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور آخر کب تک یہ جاری رہے گا بلوچستان اور کے پی پاکستان کے ہی اہم حصے ہیں لیکن ان دونوں صوبوں میں شام ہونے کے بعد باہر نکلنا جان پر کھیلنے کے مترادف ہے کچھے کے چند سو ڈاکووں نے لوگوں کا جینہ محال کیا ہوا ہے ان کے خلاف آپریشنوں کے کھیل پر بے تہاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور کئی سال سے یہ کھیل اور ان کا دھندہ جاری ہے تاوان نہ دینے والوں کو وہ قتل بھی کر دیتے ہیں اس وقت بھی معلوم نہیں کتنے لوگ ان کے قبضے میں ہیں کیا یہ ڈاکو دہشتگرد نہیں ہیں ان کو بھاری ہتھیار اور گولہ بارود فراہم کرنے والے سہولتکار اسی صوبے میں نہیں رہتے ان ڈاکووں کے خلاف جو دراصل دہشتگرد ہیں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف فوجی آپریشن میں کیا عمر مانے ہیں نو مئی کے شر پسندوں ان کے ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کو ابھی تک سخت اور عبرتناک سزائیں کیوں نہیں ملیں یہ قوم کے وہ سنجیدہ سوالات ہیں جن کے جوابات کی وہ منتظر بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں کیا یہ معاملے بھی پالیسی اور مسلحت کا شکار ہو جائیں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے